بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پر صندیدہ چینل دیتی ویلیج بوز آج کی ویڈیو میں میں بناؤں گی فرائیڈ سیڈی زیکن تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں زیکن کو میرینیٹ کروں گی یہ ایک ہم نے بول لیا ہے جس میں ہم نے آدھا کلو زیکن ڈال لیا ہے میں نے لیک بیسیز لیا ہے آپ مکس بھی لے سکتے ہیں ہم کانٹے کی مدد سے سراف کر لیتے ہیں چاکہ مسالہ اچھی طرح اندر تک چلا جائے ٹھیکٹے کی مدد سے اچھی طرح میں نے سراف کر لیتے ہیں اب ہم باقی کی چیزوں شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈال لیتے ہیں سرکہ ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈالنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کرتے ہیں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لشن کا پیسٹ اب ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ریڈ جیلی ساوس ایک ٹیبل سپون سویا ساوس اب ہم ڈالیں گے پاورڈر مسالے ایک ٹی سپون نمک ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دی گئے اب ہم آدھا گھنٹہ اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں کور کر کے رکھے ہوئے چکن کو اب ہم ڈال لیتے ہیں یہ کنڈا ایک ٹیبل سپون کورن فلور ایک ٹیبل سپون میدہ ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لی گئے اب ہم ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اپنے چولے میں آگزلہ لیتے ہیں ایک ہم نے کڑاہی لیا جس میں ہم نے آئل ڈال لیا آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے بعد ہم چکن کو تلیں گے ٹیبل سپون Lydia ٹیبل Bridget ہم پیچز کو تل لیتے ہیں ایک ہلکی آنچ پر اور ملچ کافٹ که پیچک پیچک کنگ 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 موسیقی 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 ہمارے اچھے سے پھائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پیر میں کار لیتے ہیں فرائیڈ چیلی چکن کی رسپی کو تیار کر کے ہم نے اسے ڈی شوٹ کر لیا ہے اگر آپ کو ہماری جی آج کی رسپی پسند ہے اس کو آپ شیئر اور لائک کریں ہمارے چینل دیسی ویلیج فوٹس کو سسٹرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پلیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ